پنجاب حکومت نے دھی رانی کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے اس پروگرام کے تحت غریب اور مستقی خاندانوں کی بچیوں کی اجتماعی شادیاں کروائی جائیں گی سوشل این ویلفر ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے ایک آن لائن پورٹل بھی جاری کیا ہے اس پورٹل پر جہاں ریجسٹریشن فارم موجود ہے وہیں اس پروگرام کی تمام کی تمام تفصیلات بھی دی گئے ہیں اس منصوبے کے تحت نو بیہتہ جونوں کو دو لاکھ چھ ہزار روپے مالیت کا جہیز بھی دیا جائے گا پاکستان میں جہیز اور دلن کو دیے جانے والے تحائف پر پابندی ایکٹ انیس سو چھہتر کے تحت پانچ ہزار روپے مالیت سے زائد کے تحائف جہیز کے نام پر دینے پر پابندی ہے جب ہم نے محکمہ سوشل ویلفر کے ڈیریکٹر جنرل سکندر زیشان سے بات کی تو انہوں نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی جہیز کی جگہ پر تحائف کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا ساتھی ساتھ اس پورٹل پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر نو بیہتہ جونوں کو قرآن پاک اور جائے نماز کا تحفہ بھی دیا جائے گا جبکہ پورے پورٹل میں کہیں پر بھی اقلیتوں کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا گیا اس حوالے سے ڈی جی کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ پروگرام ایک دینی فریضہ ادا کرنے کے تحت کیا جا رہا ہے اسی لیے اس میں قرآن پاک اور جائے نماز کا تحفہ جو ہے اسے رکھا گیا ہے لیکن اقلیتوں پر کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں وہ بھی اس پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس پورٹل پر ایک ریجسٹریشن فارم بھی دیا گیا ہے جسے لڑکی اس کے والدین یا اس کے کوئی بھی گارڈین فل کر کے جمع کروا سکتا ہے اور اگر یہ فارم کسی کو سمجھ نہ آئے تو محکمہ سوشل ویل فیر نے ازلا کے اندر اپنے ہیلپ لائن ڈیسک بھی بنائے ہیں وہاں جا کر اس فارم کو پور کروایا جا سکتا ہے ریجسٹریشن فارم فل کرنے کی عمر 18 سے 40 پرس کی رکھی گئی ہے اور اگر کسی ظلے سے 20 خاندان ریجسٹر ہوتے ہیں تو وہ اجتماعی شادیاں اسی ظلہ میں کروای جائیں گی ریجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد ویریفیکیشن کا عمل ہوگا تصدیق کرنے کے بعد بالٹنگ ہوگی جس میں ابتدائی طور پر 3000 جوڑوں کی شادیاں کروای جائیں گی اجتماعی شادیوں کے موقع پر وزیراعلا پنجاب مریم نماز کی جانب سے تمام جوڑوں کو ایٹی ایم کے ذریعے ایک لاکھ روپے سلامی بھی دی جائے گی جبکہ ہر جوڑے کے خاندان کے 20 افراد کو کھانا بھی دیا جائے گا